ندیم رضا کا سلام امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اور پچھلا وی لاغ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ انفرمیشن میں اضافہ ہوا گا لیکن اس وقت میں آپ کو جو مشرق وستہ میں ایک امن کا دیا روشن ہونے جا رہا ہے جو مین اسٹری میڈیا سے وہ غائب ہیں انہیں شاید اس پہ اتنی توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک کے اندر جس طرح کے جو سیاسی سرگر میں چل رہی ہوتی ہیں اسی سے میڈیا کو فرصت نہیں ملا کرتی تو امریکہ نے یہ ایران کے نو منتخب صدر ہیں ابراہیم رئیسی جو ان کے کامیابی کے اوپر ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے انوسمنٹ کی ہے کہ وہ مشرق وستہ سے اپنا میزائل ڈیفینس سسٹم نکالنے جا رہا ہے تو یہ وہ میزائل ڈیفینس سسٹم ہے جو سعودی عرب میں لگائے گیا تھا ایران کی جانب سے کہا یہ جا رہا تھا کہ جو آرام کو ہے جو دنیا کی ساتھ سے بڑی آئل ریفائنری ہے وہ امریکہ سعودی عرب کی اس پہ اٹیک کیا گیا تھا گو کہ جو وہاں پہ امریکہ کیا پہلے سے بھی کچھ ڈیفینس سسٹم لگا ہوا تھا وہ بھی اس میزائل کو روکنے میں ناکام ہوا تھا اسے پوری دنیا بھر میں بہنچال آ گیا تھا اوائل کی قیمتیں ایک دم اوپر نیچے ہو گئی تھی اور سعودی عرب کی سیکیورٹی پر بہت زیادہ کوئیسٹن اٹھ گئے تھے نہ سی سعودی عرب بلکہ امریکی نظام کے اوپر بھی پھر اس طرح سے جیسے امریکہ نے ایران کے سب سے با آسا جنرل کو بغداد میں جو ڈرون حملے میں حلاق کیا تھا ان کی شادت ہوئی اس کے بعد سے جو صورتحال ہوئی تھی ایران نے پھر اعلان کر کے بغداد میں ہی امریکی ائر بیس پہ حملہ کیا تھا اور جو ان کا ڈیفینس سسٹم تھا وہ روکنے میں ناکام رہا تو یہ اس کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا یہ دونوں سب کو جو ہوا ہے ڈالنڈ ٹرم کے دور میں ہوا تھا کیونہ جو ڈالنڈ ٹرم سعودی عرب کی بہت زیادہ ان کا رکھ رکھ رہے تھے اور ان کے اوپر ہاتھ رکھا ہوتا ہے شفقت کا اسرائیل کے ساتھ بھی وہ بڑھکیاں ماری جا رہی تھی ان کو ملائے جا تھا دیگر عرب ممالکوں بھی تو اب جو یہ خبر آئی ہے یہ نہ سے پورے خطے بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک امن کی فاقتہ کے طور پر ہمارے سامنے اڑکے آ رہی ہے اور اس کے پر بھرپور توجہ دینے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ جو ایران کے صدارتی انتخاب ابھی ہوئے ہیں جیسا کہ پہلے سے ہی کہا جا رہا تھا کہ ابراہیم رئیسی جو جوڈیشری کے سربراہ اور جو ایران کی جو سب سے زیادہ مضبوط ایکانومی ہے وہ امام رضا کے روزے سے جسے جو چندہ آتا ہے جو نیشن آتا ہے دنیا بھر کے جو ظاہرین جا کے وہاں پہ دونیٹ کرتے ہیں اس سے بہت بڑا ایک فاؤنڈیشن ہے اس کے ذریعے ایگری کلچر ہے کنسٹرکشن کا کام ہے تعلیمی ہے اور یہ طبق شعبے میں جو صلاحات ہیں یا ہسپیٹلز بنایا جارہے ہیں سارے اس سے چلتی ہیں تو اس ادارے کی بھی سربراہی ابراہیم رئیسی کر چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم رئیسی کو اس صدارت کے منصب کے لیے جو ایران کے روحانی پیش ہوا ہیں آیت اللہ علی خامنائی وہ ان کی خاص طور پر تربیت کر رہے تھے اسی لیے صدارت کے منصب پر ان کو لاکے یہاں بٹھایا گیا ہے اور یہ بھی مغرب کو پتا ہے کہ یہ کس طرح یہاں پر آئے ہیں کتنے مرائل سے ہوتے ہوئے اس نشست کے اوپر آئے ہیں تو اسی کو بھابتے ہوئے جو بارڈر نے جو امریکہ کے صدر ہیں جو آٹھ سال تاکہ اوبامہ کے ساتھ رہے ہیں ان کے اسسسٹنٹ نائب کے طور پر تو وہ بخوبی سیاست کو جانتے ہیں کیونکہ جوانی سے سیاست کے میدان میں وہ ہے موجود اور اب اس عمر کے اس حصہ میں آکے وہ صدر منتقی ہوئے ہیں تو انہوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ویانہ میں امریکہ کے ایران کے جہاری پرگرام کے پر مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے چھٹے دور کو ایک فیصلہ کن مرحلے میں لے جانے کے لیے انہوں نے یہ جو اعلان اس موقع پر کیا ہے جب وہ ایران کے سردادتی انتخاب کا نتائج کے اعلان کیا جاتا ہے اور پھر اس سے پہلے اگر وہ بھی آپ کو پتا ہوگا آپ کے علم میں ہونا چاہیے جو سعودی عرب ایران کے درمیان بغداد میں مذاکرات ہوئے تھے بیک ڈورڈ ڈپلومیسی کے تحت جس میں ایراق کے صدر نے اہم کردار ادا کیا تھا تو ان سب کی موجودگی میں یہ ویانہ مذاکرات اور ایران کے صدارتی انتخاب کا نتیجہ اور جو بارڈن کی جانی سے یہ اعلان کہ میزائل ڈیفینس سسٹم کو مشرقی گستہ سے نکالا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور پورے اس خطے کے لیے بالخصوص کیونکہ یہ مشرقی گستہ کا جو خطہ ہے مسلسل یہ یعنی کہ یہاں پہ مسلسل خلفشار رہا ہے اور ایک دوسرے موالی کے خلاف کبھی مسلک کی بنیاد پہ کبھی عرب اور عجم کی بنیاد کے اوپر لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو مسلک کی بنیاد کے اوپر وہ لڑی جا رہے ہیں بظاہر اس کو مسلک کا نام دیا جاتا ہے لیکن وہ مفادات کی جنگ ہے اور خطے میں اسر و رسو اور اپنی بقا کی جنگ ہے یہ اس کے لیے دونوں موالک لڑ رہے تھے تو ایسے میں جو امریکہ بھی ایکسپوز ہوتا جا رہا تھا کیونکہ وہ ان کے تحفظ کے لیے یہاں پر آیا تھا اور پھر جو اکتالیس موالک کی فوج جو سعودی عرب کی قیادت میں جساں سے یمن میں برسر پیکار ہے اس میں بھی اسرائیل اور امریکہ کے ان کو آشیرواد ہے لیکن اس کے باوجود چھے سال ہو گئے ہیں یمن کی جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے ہاں اس جنگ کی بدولت دنیا کا سب سے بڑا انسانی بہران وہ یمن کے سرزمین پر موجود ہے جہاں لوگ خوراک نہ ہونے کے ویسے مر رہے ہیں وہاں پر تو ایسے میں یہ اعلان میں اس لیے ادھر ادھر جا رہا ہوں کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک سفر کر رہا ہوں اور آپ کو بھی لے کے جا رہا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے یہ جو بارڈن کی جانب سے یہ اعلان ہمارے سامنے آیا ہے اس کے آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ابھی حالی میں جس طرح سے ہم اغوانستان سے امریکی فوج کا انخلاط دیکھ رہے ہیں جو بگرام ایربیس ہے وہ بھی اغوان حکومت کی حوالے کی جانی ہے میں تھوڑا سا ایک اور یہاں رو کے پھر اپنے اینڈنگ کی طرف جاؤں گا لیکن اس سے پہلے کہ امریکہ کی دنیا کے ڈیر سو سے زائد ممالک میں تقریباً کوئی ایک لاکھ ساٹھ ہزار جو وردی میں افسران اور ان کے جوان ہیں وہ تیونات ہیں اور اس کے ساتھ ستر ممالک میں امریکہ کی آٹھ سو سے زائد ایر بیسز ہیں اس میں عراق اور اغوانستان سے جو خالی کر دی ہیں وہ شامل نہیں ہیں مزید خالی ہونی ہے اچھا اس کے برعکس اگر ہم بات کریں کہ برطانیہ روس اور فرانس کی جو ان کی دنیا بھر میں جو دوسری عالمی جنگ تھی اس کے بعد ان کی جو کالونیا بنی ان کے زیر قفضہ علاقے جو آئے ہیں اس میں صرف ان کی تیس ایر بیسز ہیں تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ممالک کہاں اور امریکہ کہاں کہاں اپنے پیر پھنسا کے رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کو امریکہ کو اپنے ملک میں بھی خفت کا سامنا ہے کہ ویتنام جنگ آپ نے دیکھی کہ وہاں پہ کس طرح سے فوجیوں کو لٹکائے گئے تھا چورہوں کے اوپر پھر عراق میں ہم نے دیکھ لیا اور اغوانستان میں ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ بیس سال بعد ان طالبان کے پیروں میں آکے امریکہ گرا ہے کہ وہاں سے نکلنے کے لیے جن کو بیس سال پہلے حملہ کر کے نکالا گیا تھا ان کی حکومت ختم کی گئی تھی نائنٹی سکس میں جس طرح سے ان کی حکومت بنی اس کے بعد بھی نائن الیون کے جو اٹیک ہوا ان کو نکالا گیا آج ان کو واپس لائے جارہا دوہ معایدے کے ذریعے تو بارال لیکن دیر آئے دورست آئے اور ایران کو جو صدارتی انتخاب کا نتیجہ ہے ابراہم رئیسی کی صورت میں جو سامنے آیا ہے اور جو بارڈن کا اعلان اس کا ویلکم دنیا کو کرنا چاہیے اور اس سے بھی امیدیں ہیں جو ویانہ میں مذاکرات چل رہے ہیں جوہری پروگرام کا اگر یہ جوہری پروگرام میں واپس آ جاتے ہیں تو اس میں ایران میں تو خوشحالی آئے گی آئے گی لیکن امریکہ کو بھی اتنے سارے محاضروں پر کا جو سامنا ہے بالخصوص جیو ایکنومکس کے دور میں جو دنیا داخل ہو چکی ہے جس طرح سے چائنہ نے سو سے زائد محالک میں اپنا نیٹورک قائم کر دیا ہے اور اب یہ امریکہ اس طرف جا رہا ہے تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دشمن کم سے کم کرے جو اگر ایک دشمن ہے اسی کے اوپر ساری طاقت مرکوز کرے میرے خیال میں امریکہ اسی سمت میں اپنے قدم بڑھا رہا ہے اور آنے والا وقت یقینی طور پر اس خطے میں مزید یعنی کی خوشحالی اور کامرانیاں اور اس کے جو فتوحات کا یا ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہوگا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں پھر آزی رہوں گے اور ازاد دیجئے خدا حافظ